اس دن باپ بھی کہے گا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بیوی کہے گی میں اپنے شوہر کی ذمہ دار نہیں ہوں بیٹا کہے گا میں اپنی ماں کا ذمہ دار نہیں ہوں ماں کہے گی میں اپنی بیٹی کی ذمہ دار ہوں اور وہ ایک دوسرے سے جان چڑھا رہے ہوں گے جب ماں بھی جان چڑھا رہی ہوگی بتائیے وہ دن پھر کس طرح نفسی نفسی کا ہوگا آج کی تاریخ میں سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں لیکن ماں جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں بھی کود جاتی ہے اپنی اولاد کے لئے لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ماں بھی چھوڑ دے گی ماں بھی کہے گی یہ اس سے پوچھو میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں اللہ اکبر تو کہا وہ دن آنے والا ہے آج تم نے دنیا کے اس رویے سے اور اس طرز زندگی سے اور جو تم زندگی گزارتے ہو اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی چلے گا تو ایسے نہیں ہے اور اگر آپ ناراض نہ ہوں بعض اوقات خوش آمدی مریدین پیروں کو اس قدر کہتے ہیں کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں آپ تو قامل ہیں اور آپ تو پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سن سن کے بچپن سے جب آنکھ کھولتا ہے وہ شہزادہ آغوش مادر سے جب نکل کے وہ خانکہ کے محول میں آتا ہے تو وہ یہی سنتا ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے تو آہستہ آہستہ اس کی طبعہ کے اندر بھی یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرسچ نہیں ہوگی میں تو شریعت سے قانون سے اخلاقیات سے مبر رہا ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ پیروں کے بیٹے بلکل نو خیز بچے بوڑے سفید داڑیوں والوں کی تظلیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو غلاموں کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی حاکب بن کے ہیں یہی سیاستدانوں کا حال ہے یہی واقعی طبقات کا حال ہے تو وہ محول ایسا ان کو دیا جاتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچارے دعا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو بالخصوص جو اس طرح کا محول ہوتا ہے وہاں تو وہاں پیر صاحب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی جاتی ہے تو یار کیسی محرومی ہے کہ جو دعائیں مغفرت کی غفران کی باوجود کے پیغمبروں کے دامن پہ کوئی گناہ کا دبا اور دار نہیں تھا لیکن اللہ سے وہ استغفار بھی طلب کرتے رہے اور اپنے لیے غفران اور رحمت کی دعائیں بھی مانگتے رہے اصحاب پیغمبر اولاد رسول سب یہ کچھ کرتے رہے لیکن آج جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کہیں فاتحہ پڑھنے گئے بہت پرانی بات بھی نہیں ہے کوئی دس سال پرانی بات ہوگی تو وہ جو صاحب فوت ہوئے تھے تو میں نے غفران اور مغفرت کا کوئی لفظ کیا تو میں طرف بڑی تیک ہی نظروں سے لوگ لکھنے لگے یعنی کیا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے یعنی یہ تو بخشے ہوئے ہیں میں اور آپ کسی کے لیے گمان کر سکتے ہیں دعا دے سکتے ہیں لیکن قطعن کہنا ہمارے لیے یہ مشکل ہے تو پھر کیا کریں گے ہم دعا مانگیں گے نیک سے نیک فارضہ شخص بھی ہو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرو اس کی اچھائیوں کو بیان کرو اس کے اچھے عامال کا ذکر کرو اور اس کے بارے حسنِ ذن رکھو لیکن اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو آج ایک بندہ چوری کرتا ہے ڈاکے مارتا ہے ظلم کرتا ہے جور و تعدی کے بازار کو گرم رکھتا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اقتدار کے بلبوتے پر اپنی اصور رسوخ کے بلبوتے پر اپنے منصف کے بلبوتے پر وہ کمزور کو دبا لیتا ہے غریب کی گردن مرود دیتا ہے غریب اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا اور ساری زندگی وہ ڈاکو وہ چور وہ بدماش وہ گنڈا وہ اشتہاری دندناتا رہتا ہے اور اس کو نہ کوئی عدالت پکڑتی ہے اور نہ قانون اس کی گریفت کر سکتا ہے اور نہ بستی میں محلے میں گلی میں اس کے سامنے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے اور کمزور ساری زندگی پسا رہتا ہے تو مرنے کے بعد اس لیے وہ عدالت رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشار فرمایا قیامت کے دن کیا ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں کیا ہم ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے مالکم کیفتہ کمون یہ تم کہاں سے فیصلہ لائے ہو یہ بات تم نے کہاں سے گھڑ لی ہے مرور زمانہ کے ساتھ اور اس نظام میں آپ کو ایک ایک چیز اللہ کے حضور لے کے پیش ہونا ہوگا تو وہ کہا کوئی جان کسی جان کی جزا نہیں بنے گی کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی کہ اس جگہ مجھے رکھ لو کوئی بننا بھی نہیں چاہے گا اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو کوئی بننا ہی نہیں چاہے گا دنیا میں جو حضیرائی کے ذابطے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں بدلتے رہے ہیں عزت افضائی لوگوں کی پذیرائی پروٹوکول شان و شوق یہ مختلف ادوار میں مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا رہا آپ تاریخ عرب پڑھتے ہیں تو لوگ وہ سو سو شادیاں کرتے تھے تو اس کی وجہ کہ زیادہ سے زیادہ کسرت اولاد ہو اور اولاد کی کسرت سے ہم تغلب حاصل کر پائیں اور عزتیں حاصل کریں اسی طرح نام و نصب پر فخر کرتے تھے اور اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو افضل و اشرف کہتے تھے یہ جو دور ہم گزار رہے ہیں اس دور میں جو شرف کا سبب امیومی طور پہ ہے وہ معلومتہ ہے لہذا آج ہم دیکھتے ہیں تو دھوڑ اسی کی لگی ہوئی ہے لیکن یہ بدلتے ہوئے مایار ہیں جو مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں اور مختلف خطوں میں تبدیل ہوتے رہے ہیں آفا کی مایار کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ میرے اور آپ کے آقو مولا نے ہمیں عطا کیا ہے اور میں نے ایک روایت اس کے زمن میں پڑی کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے کسی دنیوی جاہو منصب کے حامل شخص کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر کے اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور یہ تو بہت آگے ہے فَقَدْ حَقْ قَرَ مَا آتَاهُ اللَّهِ اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کیا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کتابِ رحمت سے ہمیں جوڑ دیا اور یہ اس امت کو اللہ نے خاص طور پر عزاز دیا آپ جانتے ہیں کہ باقی کتابیں اور صحیفے جو اترے ہیں وہ بھی منزل من اللہ کتابیں اور صحیفے تھے ایک سو چار کتابیں ٹوٹل اتری ہیں جس میں سو صحیفے ہیں اور چار کتابیں باقی ایک سو تین کتابیں اور صحیفے اپنا اپنی زبان بھی باقی نہیں رکھ پائے اور ان میں تحریف رہا پا گئے صرف ایک قرآن مجید ہے جو اپنی اصلی حقیقی زبان کے ساتھ زیر اور زبر کے تغیر کے بغیر اپنی حقیقی حالت میں اصلی صورت میں موجود ہے اور یہ موجود رہے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے زمائے کرم پہ لے اور اس کا جو الوہی احتمام ظاہری انتظام کیا وہ یہ تھا کہ اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا ماضی کے اندر جو کتابیں اتری ہیں وہ صرف پیغمبر کو ہی مکمل کتاب حفظ ہوتی تھی تو جب پیغمبر چلے گئے تو بعد میں آنے والے لوگوں کو کتاب حفظ نہیں تھی تو لوگوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کر دی اور کتابیں اپنا وجود کھو بیٹھیں لیکن اس کتاب کو اللہ نے یہ عزاز دیا ہے کہ سات سال کا بچہ ہے پورا قرآن سینے میں موجود